بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 29 رمضان مبارک ہے تو ہم چاند دیکھ کر اس کی صبح کو عید الفطر منائیں گے انشاءاللہ اور وہ اسی طریقے سے منائیں گے جیسا کہ ہم نے پورے رمضان تراوی اپنے گھروں میں پڑی یعنی باہر سے لوگوں کو نہیں جمعیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ چار بڑے چار بڑے اگر ہیں تو ایک امامت کرے تین پیچھے کھڑے ہو جائے عید الفطر کی نماز عدا کرے عید الفطر کی نماز اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز عدا کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ پہلے ہے عید الفطر میں خطبہ بعد میں ہے اور عید الفطر میں چھے تکبیر زائد ہے ہم نیت کریں گے اللہ میں نیت کرتا ہوں دو رکات نماز عید الفطر کی واجب چھے تکبیر زائد کے ساتھ واسطے اللہ کے مؤمر اقابت اللہ کی طرف اللہ اکبر سنا پڑھیں گے اس کے بعد تین تکبیر زائد ہوگی دو تکبیر زائد میں مہات اٹھا کر چھوڑ دیں گے دوسری میں بھی چھوڑیں گے تیسری مہات بان لیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم رکو اور سجدہ کریں گے ایک رکات مکمل ہوئی ہماری دوسری رکات میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ زم کرنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تین تکبیر زائد کہیں گے چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے رکو کریں گے دو سجدے کریں گے اتحیات پڑھیں گے اور خائد آخرہ ہماری نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد خطبہ مسنون ہے خطبہ مسنون ہے اب چونکہ گھروں میں اگر کسی کے پاس کسی کو عربی معلوم نہیں ہے تو کم سے کم تکبیر تشریق تو معلوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تین مرد تک کہہ لے اس کے ساتھ تیسرا کلمہ اگر زم کر لے تو ایک خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے میں بھی ہم تکبیر کہلیں گے اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہماری نماز مکمل ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ عجراتہ فرمائے گا جو ہم عیدگاہ میں اور مساجد میں پڑھتے تھے چونکہ حالات ہمارے خابو میں نہیں ہیں حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں بیماری اللہ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ آئندہ آئے سے امراض نہ آئے کہ ہمیں عیدگاہ سے روکا جائے ہمیں مساجد سے روکا جائے اللہ اس بہوبا کو جلد جلد ختم کرے تاکہ ہم ہماری مساجد میں ہماری عیدگاہوں میں آئندہ بخرید کی نماز عدا کریں اور ضروری ہے کہ عید الفطر عیدگاہ عید کی نماز عدا کرنے سے پہلے ہم عید الفطر عدا کریں یہ غریبوں کا حق ہے اور روزے میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس کا کفارہ ہے عید الفطرے کو علماء کرام نے ستر روپے طے کیا ہے ستر روپے اور اپنے طرف سے اپنے بیوی بچوں کے طرف سے اپنے اہل آیال کے طرف سے پوری فیملی کے طرف سے ہمیں عدا کرنی ہے ان بچوں کے طرف سے عدا کرنی ہے جو عید کی صبح پیدا ہوا ہو تو یہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم عدا کر لیں یہ غریبوں کا حق ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری امت کے لئے دعا کریں امت اور پورے ملک کے لئے امن و امان کے لئے دعا کریں اور عالم اسلام کے لئے دعا کریں اللہ عالم اسلام میں امن و امان خائم فرمائے اور ہمارے عید کی وہ خوش یا فیر بحال ہو جیسا ہم چوتھو سو سال سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں اسی بات میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور لوگوں کو باہر سے اپنے گھروں میں نوجمال ہے خود جو اپنے محل و آحیال ہیں فیملی ہیں بس کیونکہ خانون کے خلاف اور علماء کرام بھی نے منع کیا ہے اور مصافہ معانخہ کو بالکل منع فرمایا ہے علماء کرام نبی اور خانون انبی کیونکہ اس وعبہ کی وجہ سے اس لئے دور دور رہیں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ تو ہمیں عید کے دن ہمیں روزے کا تراویہ کا عجر دینے والا ہے اور عجر ہم اللہ سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے روزے کو تراویہ کو نماز کو خبول فرمائے پوری امت مسلمہ کو امن و امان کے فیصلے فرمائے اور یہ بیماری یہ وبا کو جلد خط فرمائے تاکہ ہم ہماری مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ایک بڑے مجمع کے ساتھ جیسا ہم نماز پڑھتے وارے ہم اسے نماز عدا کریں آخر الدوان الحمدللہ